اسے راضی ہوا ہم کہتے ہیں تو یہ ان کا مقام ہے یاد رکھئے اسی طرح جو ہے صحابہ کے تعلق سے اگر ہم دیکھیں صحابہ کا کیا مقام ہے کیا مرتبہ ہے کیا فضائل ہے تو آئیے صحابہ کرام بخصرت عبادت کرنے والے لوگ تھے اللہ نے ان کی عبادت کی تعریف کی صحابہ کرام اللہ تعالی کا فضل اور خوشنودی چاہنے والے لوگ تھے اللہ تعالی نے اس کا تذکرہ خوران میں کیا صحابہ کرام جو ہے کفاروں کے مقابلے میں سخت تھے اللہ نے ان کی اس میں تعریف کی صحابہ کرام آپ سے بہت زیادہ محبت الفت کرتے تھے اللہ نے خوران میں ان کی تعریف کی اسی طرح جو ہے اللہ تعالی نے تمام صحابہ کرام کے گناہ معاف فرما چکا اس کا اعلان کر دیا خوران میں اسی طرح اللہ تعالی کی ہاں تمام صحابہ کے لیے بہت بڑا عجر ہے بہت بڑا عجر ہے ایک تو گناہ بھی معاف اور بہت بڑا عجر ہے آئیے یہ ساری چیز اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت میں کی صحابہ کی تعلق سے اور وہ سورہ فتح سورہ نمارہ تالیس آیت نمارہ انتیس میں اللہ نے فرمایا رہا کہا محمد الرسول اللہ والذین معاو اشداؤ علی الكفار روحما بینہم تراہم رکان سجدین یبتغونا فضلا من اللہ و رزوانا سیماہم فی وجوہیم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التورات و مثلہم فی الانجیل اللہ تعالیٰ فرما تر کہتا ہے محمد الرسول اللہ اللہ فرما تر کہتا ہے محمد اللہ کی رسول ہے والذین معاو اشداؤ الکفاری اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگ ہیں وہ کافروں کے لئے بڑے سخت ہیں بڑے سخت ہیں اور آج بھی یاد رکھی کفار کے لئے صحابہ کا نام حضم کرنا اتنا ہی سخت ہے جتنا اس زمانے میں سخت تھا صحابہ یاد رکھی صحابہ تو کہا کافروں کے لئے صحابہ سخت تھے پھر فرمایا سخت اور آپس میں رحم دل تھے آپس میں رحمہ بائینہم آپس میں نرم دل تھے تو صحابہ کی خصوصیت یہ کافروں پر سخت تھے آپس میں نرم تھے اور کافر اسو کہتا ہے جس نے اسلام کی حقانیت کو سمجھتے اس کا انکار کیا تو کافروں پر سخت تھے آپس میں نرم ہے یہ صحابہ کی خصوصیت قرآن بیان کر رہا ہے اللہ رحم کرے ہیں ہمارا معاملہ اس کا پورا اپوزٹ ہے آپس میں سخت تھے اور کافروں سے نرم ہے صحابہ آپس میں بہت نرم تھے یاد رکی بہت نرم کہ کوئی کسی کو برا بھلا بھی کہہ دیرا تو معاف کر دیرا ہے کوئی کسی کا حق بھی مار لیرا تو برداشت کر لیرا ہے کیوں رحم کرتے تھے ایک دوسری پر اس کا بدلہ ان کو پتا تھا کیا ملنے والا کئی واقعہ تھے کئی واقعہ تھے ایک واقعہ ہوا یہ ہے کہ دو صحابی آئے ایک نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ حصہ میرا ہے کھیت کا کھیت کھجور کے کچھ جھاڑ دوسرے نے کہا یہ حصہ میرا ہے حالانکہ دونوں جھوٹے نہیں تھے دعوے میں بلکہ اختلاف تھا سمجھ کا ہوتا ہے کبھی دو کھیت بازو ہو جائے تو ہو جاتا ہے دفیکلٹیز ہو جاتی ہے بانڈری کیسے ڈیفائن کریں جبکہ کھجور کی کھیتی ایک چھاڑ لگے کہ لگے صدیوں سے اور سالوں سے لیکن ایک آدمی بولنے بہت اچھا ہوتا ہے اور وہ اتنے اچھے سے اپنی دلیلیں پیش کرتا ہے کہ میں اس کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں جبکہ حق دوسرے کا ہے مطلب جس کا حق ہے بول نہیں پایا جس کا نہیں بہت چرب زبان تھا بول دیا اور میں تم کو دیتا ہوں تو یاد رکو جہنم کا ایک تکڑا میں تمہیں دیتا ہوں مطلب خاضی اگر فیصلہ انصاف کے ساتھ کرے لیکن سامنے والا دلیلیں جھوٹی اور سچی دے اور خاضی اس کے وجہ سے غلط فیصلہ کرے تو اللہ خاضی کو نہیں پکڑتا ہے جج کو نہیں پکڑتا ہے اس کا مطلب اس کو پکڑیں گا تو کہا میں جہنم کا ایک حصہ دے رہا ہوں تو پہلے صحابی جو یہ کہہ رہے تھے کہ میری زمین نے کہا میں نے اس کو دے دی مجھے نہیں چاہیے چونکہ جہنم کا ایک حصہ مجھے نہیں چاہیے دوسرے صحابی جو کہہ رہے تھے کہ یہ میری ہے انہوں نے کہا مجھے بھی نہیں چاہیے آپ کو جو کرنا کر لیجئے اور وہ زمین دنوں نے مل کے صدقہ کر دی لیکن کسی نے بھی نہیں لیا اس کو ایسے نرم دل تھے نا اختلافی ڈسپوٹی ختم صدقہ کر دی کہا اللہ کے صدقہ کر دیجئے مجھے تو نہیں چاہیے جو پہلے کہہ رہا تھا میرا وہ کہہ رہا میرا نہیں ہے چونکہ آپ بول رہے جہنم کا حصہ کون لینے نہیں کتا دوسرے کہتے ہیں مجھے بھی نہیں چاہیے آپ دونوں نے صدقہ کر دی تو ایسے نرم دل تھے آپس میں یاد رکھئے اندازہ لگائیے اس سے تو کہا بڑے نرم تھے آپس میں کافروں کے لئے سخت تھے آگے اللہ نے فرمایا تو انہیں رکو اور سجدے کرتے دیکھیں گا اور ان کی عبادت کی تعریف ہو رہی ہے تو انہیں رکو اور سجدے کرتے دیکھیں گا بہت رکو کرتے تھے ان کی عبادت کی تعریف اللہ کر رہا ہے اندازہ لگائیے رب العزت کسی کی تعریف کرے کتنا بڑا مقام تو ان کو تو سجدے رکو اور سجدے کرتے دیکھیں گا اپنے رب کا فضل اور رضا مندی چاہنے والے ہیں اور ان کا پوری کوشش اللہ کے فضل اور رضا مندی چاہنے کے لئے بہرحال وہ کام کیا کرتے تھے پھر فرمایا اور سجدوں کے اثر سے ان کے چہروں پر تو نشان دیکھیں گا سجدوں کے اثر سے ان کے چہروں پر اور چونکہ ظاہرشی باتے ہم جانتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور اس کے بات کے دورے مسجدیں بڑی سادہ ہوا کرتی تھی سادہ ہوا کرتی تھی ان دہ سنس کہ مسجد کی فلورنگ وہی ہوا کرتی تھی جو مٹی پتھر ریت ہوا کرتی تھی مسجد نوی میں ریت تھی ریت میں صحابہ سجدے کیا کرتے تھے آج کل بڑے کامپلیکیشنز ہیں ہمارے مسجدوں کے اندر اس لئے کہ مسجد بنتی ہے تو بہترین خسم کا ٹائل یا گلیز پتھر لگایا جاتا ہے پتھر حالہ کی تقیمتی لگانے کے بعد پھر اس پر ایک فوم چٹکایا جاتا ہے فوم کے اوپر پھر ایک اور فوم جو نرم ہوتا ہے کشن وہ ڈالا جاتا ہے پھر اس کے اوپر ایک نرم خسم کی خالین ڈالی جاتی ہے پھر وہ خالین کی حفاظت کے لئے اس پر ایک چادر ڈالی جاتی ہے ماشاءاللہ یہاں غریب سردی سے مر رہے ہیں باہر مسجد کے اور یہاں چار لئرز ڈالی بھی مزید کہنا چار لئرز چار لئرز پتھر کی لئر جب آپ کو خالی نہیں ڈالنا تھا تو پتھر کی کیا ضرورت تماشی کیا ضرورت تھی اس کے اوپر فوم پیسٹنگ اس کے اوپر کشن پیسٹنگ اس کے اوپر نرم غالی چا اور غالی چے کو بچانے ایک چادر پھر وہ چادر پہ بھی کوئی دوسرے لاکھیں چادر پہ چادر دیتے جاتا اس کو اور ڈھاکو اس کو اور ڈھاکو سبحان اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اور اس کے بعد کی طرح مسجدیں بلکل سادہ ہوا کرتی تھی صحابہ سجدے کرتے مٹی وغیرہ لگ جائے کرتی تھی سادہ اس لئے حدیث میں آتا ہے جب تم مسجد میں جاؤ جمعہ کے دن جاؤ تو کنکریوں سے نہ کھیلو اس لئے جمعہ کا سواب نہیں ہوئی کنکریوں سے جو ریت دہتی تھی مسجد میں آپ بیٹھے بیٹھے کوئی کھیل رہا ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے اسی طرح آپ نے فرمایا ہے کہ جب سجدے میں کرو تو سر پہ سے دھولنا نکالو جب تک کہ نماز نہ ہو جائے مطلب سجدے کرتے تھے تو ریت میں جاتے تھے سر پہ چھپک جاتی تھی اگر تکلیف اور ایزہ نہیں دی رہی تو چھوڑ دو اس کو چھپکنے دو اتنا ہی سمپل تھا سمجھ رہے ہیں بات کو بہرحال اب سجدوں کے نشان نظر نہیں آتے ہیں کیونکہ وہ سخت ظاہر چی بات ہے سجدہ جہاں ہوتا ہے اتنی نرم جگہ ہوتی ہے جسی کوئی ان کیا نہیں تو عمومی طور سے ہم نے کوشش کرنا چاہیے کہ ہم سجدہ جب کریں سیدھا گراؤنڈ پہ کریں سیدھا پتھر پہ کریں سیدھا زمین پہ کریں یاد رکھی بڑی اہم چیز ہے بڑی اہم چیز ہے اور بہرحال بہت سارے لوگ اس کے سائنٹیفک بینیفیٹ ہی بتاتے ہیں میں اس میں نہیں جا رہا ہوں سائنٹیفک بینیفیٹ ہی بتاتے ہیں کہ جب انسان دن بھر چلتا ہے بہت سارے سٹیٹک فورسز کرنس اور بہت سارے چیزیں اس کے آنکھ پہ جنریٹ ہوتی ہے اگر وہ سجدہ کرتا ہے سیدھا پتھر پہ یا زمین پہ یا مٹی پہ کرتا ہے تو گراؤنڈ مل جاتا ہے گراؤنڈ سمجھتے آپ جیسے کہ کرنٹ لیک ہونے کے بعد ارث اگر ہو تو ارثنگ گراؤنڈ کر دیتی ہے مطلعہ اس کرنٹ کے اس فیس کو اس نقصان کو ضائع کرتی ہے تو اسی طرح جب آدمی نیچے سجدہ کرتا ہے تو پورے فورسز جو آج کل کتنے مینگنیٹی اور پتہ نہیں یہ جو موبائل سے ہوتے فلانس ہوتے فلانس ہوتے پورے گراؤنڈ ہو جاتے ہیں میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہی ہے لیکن ایک سائنٹیفک ریزن بھی دیا جاتا ہے اس کے فائدے بھی بہرحال تو صحابہ کے اثر جو ہے سجدوں کا ان کے چہروں سے تم دیکھ لوں گے وہ سجدہ کرنے سے گٹے آ جاتے ہیں نیسان پہر اگر آپ بھی دیکھیں اب لوگوں کوئی سے بلیک سپوٹ بن جاتے ہیں کبھی کا سکین پھٹ جاتی ہیں تو تم ان کے اس نشان سے ان کے چہروں سے پہچان لوں گے اور انجیل میں بھی ان کی مثال دیے گی تو میں نے کہا تھا نا صحابہ سیلیکٹڈ ہے چوزن ہے چنیندہ ہے تو آپ سوچ رہے ہیں کیسا جن کے آنے سے پہلے جن کا تذکرہ ہو تو سیلیکٹڈ نہیں تو پھر کیا ہے ان کی مثال اللہ نے توریت والوں کو بھی دے دی تھی یہودیوں کو بھی دی تھی کہ ایک نبی آئیں گا اس کے ایسے صحابہ ہوں گے اور انجیل میں بھی دے دی تھی عیسائیوں کو بتا دیا تھا ایک نبی آئیں گا اس کے اصحاب ایسے ہوں گے اسی لئے میں نے کہا کہ صحابہ سیلیکٹڈ اور چوزن پیپل ہے چنیندہ لوگ ہے عام لوگ نہیں ہیں ان کے تعلق سے ان کی شان میں غصتہی کرنے سے پہلے زار بار سوچ لینا چاہئے اس لئے کہ چوزن پیپل ہے سیلیکٹڈ ہے اور ان کی مثال توریت اور انجیل میں اللہ نے دی دی یقین آج کی موجودہ توریت اور انجیل میں صحابہ کی تذکریں نہیں ملتے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں وہ اس کے حقیقی شکل میں ریال فارم میں موجود نہیں ہیں اس میں بہت زیادہ کرپشن اس میں بہت زیادہ تبدیلیاں اور بہت زیادہ انسانوں نے مداخلت کر دی یہ ایک الگ بات ہے لیکن اللہ نے کہا کہ ان کی مثالیں تھی اور اس تعلق سے کچھ ایسے صحابہ جو اہل کتاب سے تھے اہل کتاب سے تھے ان کی گوائیاں لیکن ظاہر سی بات ہے ان صحابہ نے نہ کوئی ٹیکسٹ وہاں کوٹ کیا کہ کیا انہوں نے مطلب کونسی اور توریت کے حصے میں پڑا تھا لیکن ان کی ایسی گوائیاں موجود ہیں کہ ہم نے ہاں پڑا تھا لیکن موجودہ دور کی چونکہ توریت اور انجیل میں نہیں ہے اس لیے میں دعویٰ نہیں کر رہا ہوں لیکن خوران نے کہا تو تھا بلکل تھا آج بہران نہیں ہے ہو سکتا اس کو تبدیل کر دیا گیا اس کا معنی بدل دیا گیا بہران تو اللہ نے کہا ان کی مثال ہم نے توریت اور انجیل میں بھی دے دی تھی پھر آگے اللہ نے فرمایا اور کہا ان کی مثال ایسی بیان کی گئی ہے مطلب توریت اور انجیل نے مثال دی تھی اور کیسی مثال دی گئی تھی مثال ایسی بیان کی گئی ہے جیسے کہ ایک کھیتی ہو جس نے اپنے کومپل جو ہے نکالی ہو پھر اسے مضبوط کیا مطلب ایک کھیتی ہو جس نے ایسی کوم نکالی اور آپ سمجھتے ہیں کھیتی میں جب کوم نکالتی ہو سب سے نازک مرالہ ہوتا اس کے لئے بعد میں وہ برگت کا بن جائیں گا اتنا بڑا کی اس کو ہزاروں لوگ بھی نہیں گرا پائیں گے وہ ایک الگ شکل ہے لیکن وہ کومپل نکالی ہو پھر اللہ فرماتا ہے جو ہے کومپل نکالی پھر اسے مضبوط کیا اور موٹی ہو گئی اور اپنے تنے پر سیدھی کھڑے ہو گئے پھر وہ کوم نکالی خوب بڑی ہوئی خوب وہ جھاڑ موٹا اور تناور ہو گیا اور اپنے آپ خود کھڑا ہو گیا جو ہے کسان اسے دیکھ کر خوش ہوتا ہے کسان جب دیکھتا اپنی اس کھیتی کو تو خوش ہوتا ہے اللہ فرماتا ہوتا ہے تاکہ کافر اس کی وجہ سے جلے تاکہ دوسرے لوگ جو اس کو نہیں مانتے وہ اس سے جلے مطلب صحابہ وہ کھیتی تھی جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی جو شروعاتی دور میں دیکھے تو بہت نازک تھے حالات کیسے تھے کہ دو چار پانچ سو اسی لوگ ایمان والے کافر بولتے ہیں ابھی تو یوں ہی صاف کر دیں ان کو ایک جھٹکے میں کوئی بہت بڑا ایشو نہیں وہ زمانہ تھا پھر صحابہ آگے بڑے اور وہ کھیتی جیسے بڑے پھر وہ جھاڑ تناور ایسا ہو گیا کہ پھر دیکھ کر کافروں کے دہوش اڑ جانے لگے صحابہ کو پھر ایک کھیتی تھی جو ہوگی قوم نکلی لیکن بعد میں ایسی بڑی کی کسان کوئی خوشی ہونے لگی اس کو دیکھ کر لیکن جو نہیں مانتے تھے اس آدمی کو اس کسان کو اس کی محنت کو سب کو جلن ہوگی اس کھیتی سے سمجھ رہا اللہ مثال دے رہا ہے کھیتی کی صحابہ کے تعلق تو کافر اس کی وجہ سے جو ہے جلے ان ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں سے اللہ نے مغفرت اور عجرِ عظیم کا وعدہ کر دیا ہے یہاں مغفرت کا ہی وعدہ ہے عجرِ عظیم کا بھی وعدہ ہے صحابہ سے صحابہ کی جماعت اس لئے میں نے کہا چھے باتوں کی تاریف ان کے فضائل ایک ہی آیت میں اللہ نے بتایا صحابہ کے یہ بہت اہم جماعت تھی یاد رکھئے یہ سب سے اہم لوگ تھے یاد رکھئے اور کیوں اہم تھے جیسا کہ میں نے کہا مکمل دین جو ہم تک آتا ہے اسی نسل کے ذریعے ہوتا ہوا آتا صحابہ سے اس کے علاوہ آپ دین نہیں سمجھ سکتے نہ جان سکتے نہ اس کی صحیح انڈرسٹینڈنگ لے سکتے چونکہ یہ وہ لوگ تھی جن پہ اترا تھا یہی سمجھتے تھے آئیے